بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیلیکٹرک میں خوش آمدید دوستو میرے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ صحت دے تندرستی دے اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے رزق میں آپ کے علم میں آپ کے مالجان میں آمین سمہ آمین دوستو یہ میرے پاس ایک ڈبل بیٹری کا یوپی ایس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا جو مسئلہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آؤٹپوٹ وویٹیج بہت زیادہ ہے اور یہ آواز کر رہا ہے یہ کیا مسئلہ ہے اور اس کا حل کیا ہے انشاءاللہ جانے گے ہم اسی ویڈیو میں تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کال پر سیٹ کر دیں تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا ایک نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور ہماری ملاقات کا سلسلہ جاری رہے تو دوستو بسم اللہ پڑھ کے سب سے پہلے اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہل لیڈی ہیں اس کی آن ہو گئی ہیں یہ یو پی آس آن ہو گیا ہے یہ آپ غور سے سنیں یہ ٹرانس فارمر جو ہے نا یہ ایک جیسے سپارکنگ ہوتی ہے اس طرح کی ایک آواز پیدا کر رہا ہے اور اس کے علاوہ میں ابھی آپ کو ملٹی میٹر سے چیک کرواتا ہوں کہ اس کے جو وولٹیج ہیں آوٹ پوٹ کے وہ بہت ہی زیادہ ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس کا یہ مسئلہ حل کریں گے اور جانیں گے کہ یہ مسئلہ کس وجہ سے ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے تو یہ میں اس کی جو دونوں تارے ہیں یہ اس میں لگا دیتا ہوں اور یہ آپ دیکھیں کہ میٹر پر جو ہے وہ تین سو سے اوپر وولٹیج آ رہے ہیں حالانکہ یو پی ایس کے جو آوٹ پوٹ کے وولٹیج ہیں وہ میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقریباً دو سو پچاس یا دو سو ساٹھ کے درمیان ہونے چاہیے تو ابھی جو ہے نا اس کا یہ آواز جو ہے وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ اس کے جو آوٹ پوٹ کے وولٹیج ہیں وہ بہت ہی ہائی ہیں بہت زیادہ ہیں تو جس کی وجہ سے اس کا ٹرانس فارمر جو ہے وہ آواز کر رہا ہے تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ وولٹیج جو ہیں ہم ان کا کام کریں گے ان کو اور ان کو لیول کریں گے تو یہ اس کی آواز جو ہے یہ بھی بالکل اوکے ہو جائے گی تو جیسا کہ دوستو میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ وولٹیج ہے فکس وولٹ کی جو ویریبل ہے یہ آوٹ پوٹ کے وولٹیج کی ویریبل ہے اب اس کو ہم سیٹ کریں گے تقریباً دوستو پچاس سے دوستو ساٹھ کے درمیان اس کو آپ نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ گماتے جانا ہے انٹی کلوک وائز ساری کلوک وائز گمانا ہے اور جو اس کے وولٹیج ہیں وہ آپ نے دوستو پچاس سے ساٹھ کے درمیان ارجسٹ کر دینے ہیں ایک بات میں آپ کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وولٹیج ہیں یہ اگر آپ کے جو پنکھیں ہیں جو اس یو پی ایس پہ چلتے ہیں اگر آپ کے وہ پنکھیں پرانے ہیں پرانے موڈل کے ہیں یعنی کہ تقریباً کوئی دس سے پندرہ سال بیس سال پرانے ہیں تو آپ کو یہ جو وولٹیج ہیں یہ دوستو ساٹھ تک یا دوستو ساٹھ سے اوپر رکھنے ہیں دوستو ستر یا دوستو اسی تک رکھنے ہیں اور اگر آپ کے پنکھیں تقریباً کوئی تین چار سال پرانے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو وولٹیج ہیں وہ دو سو پچاس سے دو سو ساٹھ کے درمیان رکھنے ہیں اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کل پنکھے آ رہے ہیں ان کی کور جو ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے اور ان میں وائنڈنگ بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ لو وولٹیج پہ بھی جو ہیں وہ پروپر کام کرتے ہیں پنکھے اور جو پرانے پنکھے ہیں ان کی ریزن یہی ہے کہ وہ ہائی وولٹیج پہ اس لیے چلتے ہیں کہ ان کی جو کور ہے بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اور وائنڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہائی وولٹیج پہ کام کرتے ہیں تو اس لیے آپ نے اپنے پنکھوں کا حساب دیکھ لینا ہے حساب لگا کے پھر اس حساب سے آپ نے وولٹیج رکھنے ہیں تو یہ ابھی آپ غور سے سنیں کہ یہ ٹرانس فارمر کی آواز بھی جو ہے وہ بلکل ختم ہو گئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھی گا اجازت دیجئے اللہ حافظ آسانیاں پیدا کریں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی خوش رکھیں خوش رکھیں خوش رہیں عباد رہیں اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ